بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سکس کلاس کی ایک پوئم ہے انگلیش میں یونٹ ایٹین ڈا ماؤنٹن اینڈ ڈا سکویرل پڑھیں گی ٹریزلیشن کے ساتھ یہ ایک چوٹا سا پوئم ہے بچوں کیلئے اس میں بہت سبق موجود ہے کہ ہم نے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے اس پوئم میں دو کیریکٹرز ہیں ایک ہے ماؤنٹن اور دوسرا جو ہے ہو سکویرل پہاڑ اور گلہری گلہری تو آپ جانتے ہیں ایک چوٹا سا جو چوہی کی معنی ایک جانور ہے جس پر کالی کالی داریا ہوتی ہیں اور یہ آپ تو جانتے ہیں دراتوں پر رہتے ہیں تو ان کی دمیان کچھ باتی ہو گئی ہے زبانی فائٹ ہے جگڑا ہے تو اس کو ہم پوئم پڑھنے کے بعد ٹرینزلیشن کے ساتھ اس کے بعد آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ان کی درمیان کیا باتی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں پوئم کی طرف پہاڑ اور گلہری ان کی درمیان جگڑا ہوا جگڑا کیوں ہو گیا سنیں اور پہاڑ نے پہاڑ 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 نے بتایا یا پکارا پہاڑ جو دوسرا ہے اس کو پہاڑ کا مطلب یہاں ہے جو پہلی آ گیا ہے تو اوپر آپ پر لائن کو دیکھیں پہلی ذکر کس کا ہوا ہے ماؤنٹن کا یعنی پہاڑ نے پہاڑ کو بتایا پہاڑ مطلب دوسرا جو سکویرل ہے گلہری ہے تو پہاڑ نے گلہری کو بتایا یا پکارا کس نام سے لیٹل پرگ لیٹل مطلب چھوٹا اور پرگ کا مانا ہے او شخص یا او بندہ یہاں تو انیمل ہے جانور ہے متکبر مانا ہے پرگ کا یا خود پسند ٹھیک ہے تو پہاڑ نے گلہری کو بتایا کہ او چھوٹے متکبر ٹھیک ہے اس طرح کچھ بتایا تو اس کے جواب میں بن ریپلائٹ گلہری نے جواب دیا بن ویسے اس کے بہت سارے مانے ہیں بن جو ہے ایک قسم کا کیک بھی ہے اور ویسے بھی میٹی چیز کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن یہاں بن سے جو مراد ہے اوہوہ ہے گلہری ٹھیک ہے تو گلہری نے جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہو مطلب بلا شبہ یا بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہو پہاڑ کو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ دوسرا لائن بھی اس کے ساتھ پڑھ لی ہے لیکن دنیا میں جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں اور موسمیں ہیں ان سب نے ایک گھٹے ہونا ہے کیوں؟ لیکن ایک سال بنے اور ایٹماسپیر جس کو آپ کہتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں ہم اس کو ایک فضا بنے ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہو چاہے جتنی بھی بڑی ہو یہ دیریکلی اوہ اس طرح پیدا نہیں ہوئے بہت سے چیزیں اس سے مل کر بڑی چیز جو ہے اس سے وجود میں آتا ہے ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ایئر جو ہے ہمیں بڑا لگ رہا ہے لیکن یہ ایئر ویسے نہیں ہے یہ بہت سے چیزیں مل کے بہت سے مومنٹس جو ہے لمحات ہیں موسمیں ہیں ان سب نے مل کر ایئر کو بنایا ہے اور یہ فضا کو بھی بنایا ہے ٹھیک ہے؟ پھر جو گلہری ہے وہ بتا رہا ہے اور یہ میرے لئے شرم کی بات نہیں ہے یا میں نہیں سمجھتی کہ یہ شرم کی بات ہے میرے لئے تو اکیپائی مائی پلیس تو اکیپائی ویسے اکیپائی کا مطلب ہے گیر نا اور مائی پلیس مطلب میری جگہ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ٹرینلیشن جو ہے یہ ورڈ فور ورڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے؟ سنس فور سنس ٹرینلیشن کرنا ہے آپ اس سے جو مطلب لے سکو اور آپ اس کو سمجھ سکو دیٹھ اس اوکی ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہی ہے کہ میری جگہ جو بھی گیرتی ہے مطلب میں تو توڑی جگہ گیرتی ہوں تو اس میں میرے لئے شرم کی کوئی بات نہیں ہے اوہ پہال سے مخاطب ہے کہ اگر میں آپ کی طرح اتنا بڑا نہیں ہوں تو آپ بھی میری طرح چھوٹی نہیں ہے پہال کو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے؟ اور میری طرح آپ اتنی تیز بھی نہیں ہو میری طرح تو چھوڑیں میری آدھی والے حساب سے بھی آپ مطلب اتنی چھوست نہیں ہو مثال کے طور پر میں میری چھوست ربتاری جو ہے اوہ ہنڈر پرسن ہے لیکن پہال کو کہہ رہی ہے کہ آپ میں پپٹی پرسن میری چھوست ربتاری نہیں ہے آپ میری طرح اتنی تیز نہیں ہو چھوست نہیں ہو ہاف سو سپرائی سپرائی مطلب توانہ چھوست تیز سب معنی آپ لے سکتے ہیں چالاگ بھی معنی لے سکتے ہیں پھر وہ کہہ رہی ہے اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی یہ گلہری جو ہے یہ مونس ہے اس لئے ہم مونس والے جو اردو میز قوم کے دے سیغا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی آپ بناتے ہیں ایک خوبصورت گلہری کے لئے راستہ مطلب آپ مجھے راستہ دیتے ہیں گر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر مزید کہہ رہی ہے کہ جو صلاحیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے یہ ایک بندے میں ایک طرح کی صلاحیت ہوتی ہے دوسرے میں دوسری اس طرح جو بھی چیزیں ہیں سب ٹھیک ہیں اور اللہ نے اس کو بہت اقلمندی سے بنایا ہوا ہے پھر آخر میں کہہ رہی ہے اگر میں آپ کی طرح اپنی پشت پر بہت ساری جنگلات نہیں لے سکتی تو کوئی بات نہیں آپ بھی میری طرح ایک نٹ کو کریک نہیں کر سکتے نٹ کا معنی آپ اخری نوملی لیتے ہیں بادام کو بھی کے سکتے ہیں اور کریک کا معنی ہے تھوڑنا پھالنا تو یہ لہری آخر میں کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں اگر میں آپ کی طرح اپنے پشت پر بہت سارے درختیں یا بہت سارے جنگلات نہیں لے سکتی برداشت نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں آپ بھی ایک اخروٹ کو نہیں توڑ سکتی اور یہ میری صلاحیت ہے کہ میں اخروٹ کو آسانی کے ساتھ توڑ سکتی ہوں تو یہ تھی ٹرانسلیشن آف دس فارم اس میں آپ کو تیم جو نیچے ہے آپ لے سکتے ہیں کہ جو سائز ہے جسامت جو ہے قد جو ہے چاہیے بندہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی بات نہیں ایک بندے میں ایک صلاحیت ہوتی ہے دوسرے میں دوسری سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے بے فائد ہی نہیں ہے ہم نے ایک دوسروں کی جو صلاحیت ہی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے تینکس تینکس فور لیسننگ